بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے البقرہ نام اور وجہ تسمیہ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس قطر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مسمون کے لحاظ سے جامع انوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہائیت مالدار ہے مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقر فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع انوان بن سکتے ہوں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے انوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں اس لیے صورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول اس صورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بلکل آخری زمانے میں اتری تھی سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی صورت میں زم کر دیا گیا ہے شان نزول اس صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پسمنظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ایک ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی خطاب بیشتر مشرقین عرب سے تھا جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر معنوس آواز تھی اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھی یہ لوگ توہید رسالت وحی آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے اس ذابطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے لیکن صدیوں کے مسلسل انہتات نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا اس وقت حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے تقریباً انیس صدیاں گزر چکی تھی اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سو بہتر قبل مسیح میں وفات پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس بعد مسیح میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی اناثر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات میں کوئی سنت موجود نہ تھی ان کی عملی زندگی میں بکسرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملت کر دیا تھا اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا ماناً محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے مرست کر رکھا تھا دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان دھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے ان کے علماء اور مشایخ ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بیدتوں اور تحریفوں موشگافیوں اور فرقہ بندیوں استخانگیریوں مخض افغنی خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت انہتات اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے محض یہودی بن کر رہ گئے تھے اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی پندرہ سولہ رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقیق کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمائی خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بپہلو پیش کیے گئے ہیں اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگار کی نویت کیا ہوتی ہے رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے دو مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا مگر جب حجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تو اللہ تعالی نے تمدن معاشرت معیشت قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کی اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے اس صورت کے آخری 23 رکوب زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہی تین ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مسائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتہ بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر طلا ہوا تھا اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاں وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسئلہ کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہمعقیدہ بنانے کی کوشش کرے ثانیاں وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت و مبرہن کر دے کہ کسی زی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے ثالثاں بے خانمہ ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مضاہمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقع اور ہما وقت بے امنی اور بے اتمنانی کی جو حالت ان پر تاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ حراسہ نہ ہوں بلکہ پورے سبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عظم میں ذرا تزلزل نہ آنے دیں رابعن وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مضاہمت کا مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے اور اس بات کی ذرا پروانہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے خامساً ان میں اتنی حمد پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے فہمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تعمل نہ ہو اللہ تعالی نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں چار دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا انصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو کیا تھا اور یہ منافقین کا انصر تھا اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمائع ہونے لگے تھے مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو مطرف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفات کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطع اور ان مسائب و شدائط کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسئلہ کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قتل اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمتے ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اتمنان نہ تھا اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی اس لیے اللہ تعالی نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں بعد میں جتنی جتنی ان کی صفات اور حرکات نمائع ہوتی گئیں اسی قدر تفصیل کے ساتھ بات کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نویت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں